نہ صرف صد سے پورا پاکستان میں لوگ لا پتہ ہو رہے ہیں ہر لا پتہ افراد کو واپس گھر پہنچانا پرے گا یا دفنانا پرے گا ریاست کا کام ہے لا پتہ عوام کو دھوننا الزام جہاں جاتے ہیں ان کا بھی وجوات ہوں گے نہ مسنگ پرسنز ہونا چاہیے نہ تاگٹ کلنگز ہونا چاہیے اس پولیسی میں پینڈیمک کے دوران پوز آنا چاہیے ہم ان کو کب تک اکنور کرتے ہیں ایک ہی ریاست ہوگا ایک ہی ملک ہوگا یہاں بچے اور بیویاں ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں نہ صرف صد سے پورا پاکستان میں پلوچستان سے صد سے پختون خواہ سے یا تک کنجاب سے لوگ لا پتہ ہو رہے ہیں اور جبکہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف بہت سازش ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اندر اور باہر بہت طاقتیں ہیں آپ نے بھی دیکھا میں نے دیکھا چائنیز ایمبیسی پہ جو اٹیک ہوا یہاں اور ابھی جو جس طریقے سے صد پولیس نے کراچی سٹاک ایکسچینج سے کو بچا کے پاکستان کی عوام کو جو لوگ اندر تھے ان کا زندگی بچایا اگر پاکستان کی معیشت کو بھی بچا دیا اس قسم کے جو حملے ہیں وہ عوام کی جو سنسیٹیوٹیز ہیں جو ایشیوز ہیں جو پیچینی ہیں جو پریشانیاں ہیں ان پہ ان کو استعمال کرتے ہیں ان کو فرڈر کی طرح استعمال کرتے ہیں اور ہمیں ان ایشیوز کو ریکنسیلییشن کے درو کنسینسس کے درو اڈریس کرنا پڑے گا ہر لا پتہ افراد کو واپس گھر پہنچانا پڑے گا یا دفنانا پڑے گا ایسا نہیں چل سکتا ہے یہ کوئی ایک ایک ریاست بھی نہیں ہے پوری دنیا میں ایک ریاست ایسا نہیں ہوگی جہاں اپنے عوام جو ہیں وہ لا پتہ ہو جاتے ہیں اور الزام جو ہیں وہ ریاست پر لگتا ریاست کا کام ہے لا پتہ عوام کو ڈھوننا پورا سی آئے اور ایف بی آئے کھرا ہو جاتا ہے جب ایک امریکی شہری لا پتہ ہو جاتا ہے دہرون مر کے اندر تو پاکستان میں یہ جو الزام کا سلسلہ ہے الزام جہاں جاتے ہیں ان کا بھی وجوات ہوں گے ہمیں اس کو اڈریس کرنا پڑے گا ریکنسیلییشن اور کنسینسس کے درو اڈریس کرنا پڑے گا اور اس وقت جب ہم پینڈیمک میں ہیں جب معاشی جب ایک ایکنامک ڈپریشن ہے تو بالکل یہ جو سلسلہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے absolutely 100% بند ہونا چاہیے نہ missing persons ہونا چاہیے نہ target kiss ہونا چاہیے اور اس کے لیے میں جانتا ہوں یہاں بھی ہوتا ہے اس کے لیے جتنا ہم کام کر سکتے ہیں جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں میڈیا کے سامنے یا کیمرہ کے پیچھے کہ ہم اپنے عوام کو دھونڈے اپنے عوام کو فسیلیٹے کرے وہ ہو لیکن یہ پولیسی اس پولیسی میں پانڈیمک کے دوران پوز آنا چاہیے اور آگے جا کے کنسنسس اور ریکنسیلییشن کے تھو اس کا حل نکل نہ پڑے گا پاکستان اس مسنگ پرسنس ایشیوز کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم مسلسل مسلسل ان خاندانوں کو لاوار اس بچے کو وائیوز جو ہے بیویاں جو اکیلے چھوڑے گئے ہیں ہم ان کو کب تک اکنور کرتے رہیں ایک ہی ریاست ہوگا ایک ہی ملک ہوگا جہاں بچے اور بیویاں ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں گوادر سے اسلام بار تک کراچی سے خیبر تک بھیک مانگ رہے ہیں میڈیا سے سیاستدانوں سے کہ ہمارا ہمارا پیارہ واپس دو اگر لاش ہے لاش واپس دو ہم پاکستان کے محبے وطن لوگ ہیں ہم پاکستان کن کن ہر لیول پر نہیں چاہتے کہ کوئی نقصان نہ پاکستان میں یہ سلسلہ آج سے نہیں کب سے چل رہا ہے اس کے تونے کے لیے پاکستان پیپلز فارٹی کی واحد حکومت تھا مفاقی حکومت تھا جس نے ہم نے قانون سازی کی جس کے لیے ہم نے کمیشنز بھی بنائیں اندارے بھی بنائیں کہ اس ایشیو کو اڈریس کریں انفورچنٹلی ہر اندارہ ہر کوشش سابٹاج کیا گیا ہے اور اب وہ سارے جو طریقے کارت ہیں وہ ناکام بنائے گئے ہیں اور اب یہ جو مزاق ہے کہ نیاب چیئمن جو ہے اس کا کام مسنگ پرسن کمیشن کا بھی چیئمن ہے اور نیاب کا بھی چیئمن ایک بندہ ہے اور میں بس اپیل کروں گا کہ نیاب کی چیئمن سے کہ وہ اتنا ہی دہان دے اس زیادہ زنگین اور زیادہ امپورٹنٹ کام پہ جو مسنگ پرسن کی کمیشن کا ہیڈ ہونے کا کام ہے اس میں یہی نیاب چیئمن نے پہلے مان چکا ہے کہ کون اس میں ملوث تھے کونسے لوگ تھے کہ توڑا ایک لسٹ تھا یا کچھ اس پہ تو وہ انویسٹگیشن کہ کوئی سوستو روی کا شکار نہیں ہے